بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علیہ قیام یوم الدین اس سے پہلے گفتوک آغاز ہو اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ تمام ادیان کا احترام ہے تمام مذاہب مذاہب کا احترام ہے خصوصا مذاہب اسلامی میں چاہ دیوبندیوں بریلویوں اعلی حدیثوں آخانیوں بوریوں آبازیوں علویوں سب کا احترام ہے اور اگر کوئی اور فرقہ بھی اس کے علاوہ ہو اور دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں تو ہم انہیں مسلمان ہی سمجھیں گے البتہ ختم نبوت کی شرط کے ساتھ تمام ادیان اور مذاہب کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں علمی طریقے سے اور ڈائلوگ کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے لیکن جو عالم اسلام میں خصوصا بڑے شرم کی بات ہے عالم اسلام میں خصوصا اور دیگر ادیان میں جو دین کے نام پہ قتل عام کا سلسلہ ہے وہ بلا شک شرمناک ہے اور اسے کنٹرول نہیں بلکہ ختم ہونا چاہیے عالم اسلام میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی شہادت کے بعد ان کی آل پر بھی ظلم کیا گیا اور ان کے اصحاب پر بھی ظلم کیا گیا مثال کے طور پر جناب حضرت مالک ابن نویرہ کو کافر قرار دیا گیا قتل کیا گیا ان کی زوجہ کی حرمت کو پامال کیا گیا کٹ کر ایٹوں کے طور پر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا گیا اور یہاں سے جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے اور یہاں سے جو تکفیر کا سلسلہ شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے سابقہ زمانے میں عیسائیوں میں بھی شدت تھی یہودیوں میں بھی شدت تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک جانب سپائے صحابہ ہے تو دوسری جانب انڈیا میں سپائے گائے ہے اور یہ دونوں ایک ہی ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بوزش نے بھی شدت اپنی دکھا دی اور نتیجہ جو اس کا نکلے گا جس کی جانب میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اگلی نسلیں تمام ادیان کے پیروکار کی یہ کہیں گی کہ ہمیں دین نے سوائے خون خرابے کے کچھ نہیں دیا اور اس وقت لوگ کہیں گے کال مارکس نے صحیح کہا تھا ریلیجن از ڈا اپیون اف ڈا پیپل اب یہ اور بات ہے کہ اس جملے کے دو معنی ہیں ایک منفی ہے ایک مضبط ہے اور جو زیادہ مشہور ہے وہ منفی ہے کہ جو لہلن وغیرہ نے مشہور کیا اور فرض ہم کر لیتے ہیں کہ وہی صحیح ہے فرض کی بات ہے کہ دین لوگوں کے لیے نشا ہے اور یا یہ کہ دین لوگوں کی عقل کو زائل کر دیتا ہے لیکن اگلی نسلیں ہماری کہیں گی کہ یہ قول صحیح نہیں ہے بلکہ ریلیجن از ڈا پوائزن فار ڈا پیپل لائف دین لوگوں کے لیے زہر ثابت ہوگا تو لوگ دین سے دور ہوں گے اور اس وقت بھی یہی عالم ہے کہ جب اغوانستان میں شدہ دکھائی گئی تو وہاں دین سے دور ہوئے پاکستان میں بھی اس وقت اندازہ نہیں ہے لوگوں کو کہ دین سے کتنی دوری ہو چکی ہے خصوصاً ان شدتوں کی وجہ سے اب اگر اللہ نہ کرے کبھی اسلام کے نام پر وہی سب کچھ کے جو اغوانستان میں ہوا وہ پاکستان میں ہو تو رہی صحیح قصر بھی بے دینی کی پوری ہو جائے گی اس وقت ہماری گفتگو ہے پاکستان کے ایک مشہور دیوبندی عالم دین جناب زاہد الراشدی صاحب کے بارے میں دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ انہیں معرفت رسول اور آل رسول عطا فرمائے اتنے تحقیقاتی کام انہوں نے انجام دیئے ہیں وہ اس بارے میں بھی تحقیق کریں کہ کیا وجوہات تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا وہ پاکستان میں ایک مدرسے میں تشریف لائے نماز بھی پڑھائی اب کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے ہاں سادے لوگوں کی ہے جو بہت سارے حقائق سے آشنا نہیں ہیں ظاہر یہ کرتے ہیں کہ وہ بہت دور اندیش اور دور بین ہیں اور دشمنوں کی سازشوں سے آشنا ہیں جبکہ سامنے کی چیز بھی ان لوگوں کو نظر نہیں آتی جو نظریات ہیں ظاہد الراشدی صاحب کے ان کا انہیں حق ہے لیکن ہمارے لوگوں کو اتنا زیادہ سادہ نہیں ہونا چاہیے خانقاؤں سے نکل کر تحقیقی دنیا میں آنا چاہیے اور خوابوں کی زندگی سے نکل کر حقیقت میں آنا چاہیے اور کھویں کھویں سے نکل کر کھلی فضا میں آنا چاہیے اس وقت ہمارے سامنے ظاہد الراشدی صاحب کی ویب سائٹ کا ایک پیج ہے قومی و ملی تحریکات میں اہل تشیعوں کی شمولیت اب آپ کے سامنے ہیں دوسرا پیج اسی ان کے مقالے کا تو یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ شیعہ مختلف اسلامی تحریکوں میں ساتھ رہے تو کیوں ساتھ رہے پہلا موضوع اور پھر وہ اپنے والد اور اپنا نظریہ بیان کرتے ہیں شیعوں کے بارے میں تو پہلا جو موضوع ہے کہ جو ہم نے ایرو لگایا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ریڈ ہائلائٹ کیا ہے قیام پاکستان کے بعد سے اب تک جو روایت اور تسلسل چلا آ رہا ہے وہ بدستور قائم ہے اب یہ کیوں قائم ہے تو ارشاد فرماتے ہیں اور یہ دراصل سیکولر خلقوں کے اس اعتراض یا الزام کا عملی جواب ہے کہ پاکستان کے اسلامی تشخص ملک میں اسلام اور شریعت کی حکمرانی کے بارے میں ملک کے مذہبی مکاتب فکر پوری طرح متفق ہیں اور پاکستان میں نفاظ اسلام فرقہ ورانہ مسئلہ نہیں بلکہ متفقہ قومی مسئلہ ہے تو یہاں پر یہ خود واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جو شیعوں کو انہوں نے ساتھ رکھا ہے یہ سیکولر لوگوں کو ایک طرح سے بیوقوف بنانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ سب ساتھ ہیں کس کے لیے اسلامی نظام کے لیے لیکن کون سا اسلامی نظام جس میں دیوبندی بریلویوں کو کافر سمجھیں بریلوی دیوبندیوں کو کافر سمجھیں یہ دونوں اہل حدیث کو کافر سمجھیں اہل حدیث ان دونوں کو کافر سمجھیں اور یہ تینوں شیعوں کو کافر سمجھیں اب اس ہمارے مدرسے کے سادہ لوہ افراد کی خدمت میں عرض ہے کہ اگلی ہی پیراگراف میں مولانا موصوب زاہد الراشدی صاحب ارشاد فرماتے ہیں اور یہ کہیں سے ہم لائے نہیں ہیں کہ کہا جائے کہ یہ کسی خیالی بات کو ہم بیان کر رہے ہیں بلکہ وہ خود فرماتے ہیں ایک موقع پر بعض دوستوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے والد محترم امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان سبدر کا موقع اور طرز عمل کیا تھا خصوصا اس پس منظر میں کہ انہوں نے اسنا اشری اہل تشیعہ کی تکفیر پر ارشاد و شیعہ کے نام سے کتاب بھی لکھی تھی اب زاہد الراشدی صاحب اپنا نظریہ بیان فرماتے ہیں میں نے گزارش کی کہ انہوں نے ارشاد و شیعہ تصنیف فرمائی اور اس میں انہوں نے جو موقع اختیار کیا ہے وہ صرف ان کا موقع نہیں بلکہ وہ تو اہل سنت کا موقع ہے اور خود ہمارا موقع بھی اسنا اشری اہل تشیعہ کی حد تک یہی ہے وہ کیا ہے تو وہ بیان کر چکے کہ اہل تشیعہ کی تکفیر اب یہاں پر جو ہمارے سادہ لو یہ درویش صفت افراد اپنی خانقہ کو پوری دنیا سمجھ رہے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ اتحاد یہ نہیں ہے کسی کو آپ نماز کے لیے آگے کھڑا کر دیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جن کی اقتداء میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہ اہل سنت کی اقتداء میں نماز ہو سکتی ہے لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں ارشاد الشیعہ حضرت مولانا محمد صرفراز خان صفدر صحب کی جو ان کے والد ماجد تھے اب اس کے پہلے ہی صفحے پہ وہ ارشاد فرماتے ہیں ارشاد الشیعہ جس میں شیعہ اور امامیہ اور ان کے جناب خمینی صاحب کے چند اصولی اور بنیادی عقائد منظریات اور ان کے بعض فقی مسائل بحوالہ عرص کیے گئے ہیں تا کہ وہ خود بھی ان پر غور کر سکیں اور اہل سنت و جماعت کے ناظرین کرام بھی ان سے بخوبی آگائی حاصل کر سکیں اور پھر اکابر علماء امت کے فتوے بھی جو شیعہ اور امامیہ کے شیعہ و امامیہ کے بارے میں صادر کیے گئے ہیں ملاحظہ کر لیں تا کہ اپنے ایمان کو بچایا جا سکے اور دورِ الہاد و زندقہ میں ایمان کی حفاظت بہت ہی مشکل کام ہے صفحہ نمبر 91 میں ابھی فرماتے ہیں رافضیوں کے نائب الامام جناب خمینی صاحب کی راگنی یہ ہیڈنگ ہے پھر اشاد فرماتے ہیں خود جناب خمینی صاحب اور ایرانی شیعہ اور ان کے حاشیہ برداروں کا یہ باطل خیال ہے کہ خمینی صاحب ان کے غائب اور منتظر امام مہندی کے نائب ہیں اور اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ ایران کا چند روز اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے اور اس گروہ کا یہ مضعوم و مضموم ارادہ ہے کہ وہ اقتدار کے بلبوتے پر حرمین شریفین پر قابض ہوگا بیچ میں دعا فرماتے ہیں سعانہم اللہ تعالی عن اشرار ناس کہ خداون تبارک و تعالی مکہ اور مدینوں کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھے تو کیا مراد ان کی اشرار اور ان کے شر سے تو یہ بہبوبی واقف ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں پیج نمبر 206 پر جن حضرات پر شیعہ اور روافظ کے عقائد و نظریات منکشف ہوئے انہوں نے ان کی تکفیر میں کوئی تعمل نہیں کیا حضرت مجدد الفثانی خاصی بحث کے بعد فرماتے ہیں کہ شیعہ کو کافٹ حیرانہ احادیث سہا کے مطابق اور طریقے سلف کے موافق ہیں ہاں طریقہ سلف تو یہی تھا کہ اختلاف ہوا جناب مالک ابن نویرہ سے بیوی کی عزت لوٹ دی انہیں کافر قرار دے دیا صحابی رسول کو کافر کر دیا اور خاتم الاسحاب جناب حضرت ابو طفیل کو بھی کافر کہہ دیا رافضی کہہ دیا غالی کہہ دیا آخر ابتداء یہ ہے اور انتہا کیا ہے قائرین کرام ہم نے بحمدللہ تعالی نہایت اختصار کے ساتھ شیعہ و امامیہ کے بعض اہم بنیادی اقائد اور اصولی نظریات اور کچھ پقی مسائل بحوالہ ارس کی کر دیئے ہیں جن کا سمجھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے تاکہ اپنے ایمان عامال سالحہ اور اخلاق حسنہ کی حفاظت کی جا سکے اس وقت اسلامی نقلاب کے نام سے جو طوفانِ بدتمیزی خمینی صاحب و ایران کی طرف سے اٹھ رہا ہے جس کو دین سے نواقف اور بے خبر صحافی مزے لے لے کر شائع کر رہے ہیں وہ کسی طرح بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں علمی طور پر ان کی خوب تردید اور سرکوبی ہونی چاہیے تاکہ اس دور زندقہ و الہاد میں جس میں ہر طرف سے بے دینی کی برسات برس رہی ہے مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے جس سمت خمینی صاحب اور ان کے چیلے امت کی کشتی لے جا رہے ہیں وہ ہلاکت بربادی کا راستہ ہے رشد و ہدایت کا ہرگز ہرگز نہیں ہے یہاں پر لفظ خوف غلط تھا اسے ہم نے خوب پڑھا ہے اور وہی صحیح ہے اب سرفراز خان سبدر صاحب شاگر تھے مولانا حسین مدنی صاحب کے اور یہ وہ مولانا حسین مدنی صاحبیں جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی پاکستان کے قائد عاظم کی مخالفت کی اور پاکستان بنانے والی تنظیم مسلم لیک کی مخالفت کی اور اس مخالفت کا اظہار مختلف طریقوں سے انہوں نے کیا کبھی قائد آزم کی زوجہ کی توہین کی کبھی ان کی توہین کی کبھی کانگریس کی کبھی انہوں نے مسلم لیگ کی توہین کی اور اپنے آپ کو سیکولر ظاہر کر کے کانگریس میں رہے انہوں نے 1938 میں مسلم لیگ میں اختلاف ڈالنے کے لیے اور ان سے پہلے عبدالشکور یہ کام کر چکے تھے انیسویں صدی کی ابتدا میں اور وہ یہ تھا کہ آشور کے جلوس کو ڈسٹرپ کیا جائے لہٰذا مد صحابہ کا نام دیا جبکہ وہاں پر بنو امیہ خصوصا مروان اور یزید اور دشمنان اہل بیت کی حمایت میں نعرے لگائے گئے تو شیعوں نے ریاکشن ظاہر کیا یہ سب کچھ ہو رہا تھا تاکہ مسلم لیگ میں جو شیعہ سننی متحد ہیں وہ سلسلہ ختم ہو جائے لیکن کل بھی مسلمانوں نے عموماً فتنہ انگیز مولویوں کو پہچان کر کبھی اہمیت نہیں دی اور آج بھی الحمدللہ اکثریت مسلمانوں کی جانتی ہے کہ ایک بڑی تعداد ملا یا ملا نماؤں کی صرف فتنہ کرنا جانتی ہے اور اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ دنیا میں جتنی بھی دہشتگر تنظیمیں ہیں ان کا تعلق اسی دوبندی مکتب فکر سے ہے اور یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے انہیں حسین مدنی صاحب کے بارے میں علامہ اقبال اپنی آخری نظم میں جو ان کی زندگی کی آخری فارسی نظم تھی ارمغان حجاز میں کلیات اقبال میں یہ موجود ہے حسین مدنی کے عنوان سے فرماتے ہیں اجم حنوز ناداند رموز دین ورنہ اجم اب تک دین کے رموز سے اور اسرار سے واقف نہیں ہے ورنہ اگر جانتے ہوتے تو دیوبند سے حسین احمد جو عجیب و غریب شخص ہے یہ بے خبر ہیں محمد عربی کی شان سے اے حسین احمد اپنے آپ کو مصطفی تک پہنچاؤ کہ دین سب کچھ وہی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بئون رسیدی تمام بو لحبی اس اور اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاشنہ نہیں ہوئے ان تک اپنے آپ کو نہیں پہنچایا تو پھر تم بو لحبی ہو یعنی ابو لحب کے تمہارے نظریات ہیں اب سرفراز خان صفدر صاحب کی پریشانیوں میں اس ایک پریشانی کیا تھی سوات کی صورتحال اور علماء کا اجلاس والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر کے آخری ایام میں انہیں سب سے زیادہ پریشانی سوات کی صورتحال کے بارے میں تھی میں جب بھی حاضر ہوتا وہ سوات اور مالکنڈ ڈیویجن کے حالات کے بارے میں دریافت کرتے تھے اور دیگر حضرات سے بھی پوچھتے تھے میں نے کئی بار انہیں سوات اور اس خطے کے حالات سن کر روتے دیکھا مجاہدین کے ساتھ انہیں ہمدردی تھی سوات میں کیا ہوا مالکنڈ میں کیا ہوا وزیرستان میں کیا ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ فوجیوں کے سروں کو کاٹ کے فوٹبال کھیلی گئی البتہ یہ اسلامی ہی کام تھا وہ اسلام کے جو خالد بن ولید نے کیا جناب حضرت مالک ابن نوبیرہ کے ساتھ کہ ان کا سر کاٹ کے ایٹوں کے طور پر چولہ بنا کر اس پر کھانا پکایا گیا آج یہ کہا جاتا ہے کہ عراق میں سنیوں کو مارا شام میں سنیوں کو مارا نا یہ مزید ایک فتنے کا کام ہے عراق میں دہشتگردوں کو مارا شام میں دہشتگردوں کو مارا خود شام کی سنی آرمی نے بلکل ویسے ہی جیسے کہ وزیرستان مالکنڈ سوات اور دیگر علاقوں میں پاکستان کی حکومت نے اور سنی آرمی نے اور سنی افراد نے دہشتگردوں کو مارا جس طرح سے نہیں کہا جا سکتا وزیرستان مالکنڈ اور سوات میں شیعہ سنی مسئلہ تھا بلکل اسی طرح سے عراق اور سیریا میں بھی کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں تھا بلکہ انہی دہشتگرد تنظیموں کا وہاں پر حملہ تھا اور وہاں کی عوام کو اتنا ہی حق حاصل تھا اپنے ملک کے دفاع کا جتنا سوات کے لوگوں کو اور مالکنڈ کے اور پاکستان کی فوج کو تھا اب اجلاس میں کیا ہوا تو بزرگ ایک محترم بزرگ نے اجلاس میں ایک محترم بزرگ نے فرمایا ملک میں نفاظ اسلام کے لیے مسئلہ جد و جہد کے بارے میں اکابر اہل علم کو اب دو ٹوک موقف اختیار کرنا ہوگا اور اس کے لیے فوری توجہ کی ضرورت ہے یعنی مسئلہ جد و جہد کس کے خلاف ہوت پاکستان کے خلاف تو یہاں سے پتا چل سکتا ہے کہ ان کے کیا نظریات ہیں مولانا سید نور الحسن شاہ بخاری کا پھر ذکر فرماتے ہیں اور یہاں پر بھی پتا چلتا ہے کہ یہ بھی انہی کے شاگر تھے ان کی کیا خدمات ہیں تو ان کی خدمات میں سے خدمت ہے مولانا مرہوم کی زندگی کے اہم کارناموں میں مذہب اہل سنت کی تقریر و تصنیفی خدمات کے علاوہ تنظیم عمل اہل سنت و جماعت پاکستان کا قیام اور تنظیم بھی ہے انہوں نے حضرت علامہ دوست محمد قریشی نبور اللہ مرقدہو اور حضرت مولانا عبدالسطار توسمی کے ساتھ مل کر رفض و بدت کی روک تھام اور اہل سنت کی بیداری کے لیے تنظیم اہل سنت کے پلیٹ فان پر جو شبانہ روز محنت کی وہ پاکستان کی دینی تاریخ کا ایک روشن باب ہے اس کے لیے رفض و بدت یعنی شیعت کی مخالفت میں جن لوگوں نے قتل عام کا بازار 5763 کے زمانے میں کیا ان کے بارے میں مولانا موصوب فرماتے ہیں کہ وہ تاریخ کا روشن باب ہے اب زاہد الراجدی صاحب جس تنظیم کا ذکر کر رہے ہیں تنظیم اہل سنت اور ان کے بنانے والوں کا تو دیکھتے ہیں 1957 سے لے کے اس کے بعد تک ان کے کیا کارنامہ تھے جن کارناموں کا یہ ذکر فرما رہے ہیں تو آپ کے سامنے کتاب ہے The Shias of Pakistan پیج نمبر 94 یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس زمانے کے بزرگوں کو بھی یاد ہیں خصوصاً ٹھیری کا واقعہ یہ سب کچھ اسے تنظیم اہل سنت نے کیا تھا اور قبلہ موصوب ان کی بھی تائید کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں یہاں تک کہ ہمارا خون بہانے والی جو اگلی جماعت بنی سے پیسہ ہوا ان کے افراد کی بھی تائید کر رہے ہیں تعریف بھی کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے لیکن ہمارے لوگوں کو بے وقوف نہیں بننا چاہیے تو پیج نمبر 94 میں کہ تنظیم اہل سنت کی تقریروں اور تبلیغ کی وجہ سے پوسٹرز کی وجہ سے ایک پر تشدس سا اور خطرناک سا محل بن چکا تھا جیسا کہ اس شیعہ ارگنائزیشن حکومت کو بتا چکی تھی تنظیم اہل سنت اس سال کیا کرنے والی ہے وائلنٹ آسولٹ آن ازاداری پروسیشن ٹک پلیس آن ڈیفرنٹ پلیسز ان دہ پنجاب آن ڈیٹ یرز آشورہ سیونت آگس کہ پر تشدد حملے ہوئے ازاداری کے جلوسوں پر پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس سال کے آشورہ میں جو سات آگس کو ہوا کہ تین شیعہ قتل ہوئے کہ جب اسلحے سے حملہ ہوا جلوس والوں پر کہاں پر سیدھ پور مظفرگر میں اور دوسرا واقعہ کیا ہوا ان احمد پور ایسٹ یعنی احمد پور شرقیہ میں جن کی برکتوں کا ذکر انگلینڈ میں بھی ہم بیان کریں گے کہ ان کے کیا کارنامے رہے کہ احمد پور شرقیہ میں زمین ہموار کر چکے تھے فتن بازی کے لیے اپنی تقریروں کے ذریعے سے تاج محمد خان درانی نور الحسن بخاری اور خالد محمود صاحب ایک مارا گیا مومن اور تین شدید زخمیں ہوئے کہ جب پتھروں سے حملہ ہوا شیعوں کے جلوس پر اور شیعوں نے پھر وہ پتھر پلٹ آئے اب آپ کے سامنے ہیں پیج نمبر نائنٹی سیون اور یہاں پر کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ خالد محمود صاحب کے جن کی بعض برکتیں بعد میں بھی بیان ہوں گی کہ انگلینڈ میں کس طرح سے ان کے نظریات کی وجہ سے لوگ آئی ایس آئی ایس میں شامل ہوئے کہ خالد محمود صاحب نے بہت ہی بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ شیعوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا تو تم اپنا مذہب چھوڑ دو یا ملک چھوڑ کر ایران چلے جاؤ یہ سب کچھ کہا کہا اینول جو سالانہ پروگرام ہوتا تھا جامعہ الاشرفیہ اللہور میں 29 اپریل کو دورنگ دی تی اے ایس کنونشن ان بکھر آن 23rd to 25th می نور الحسن بخاری ایکس ہوتی دی آرڈینس بکم حاضی این مجاہد نور الحسن بخاری نے ٹی اے ایس کے یعنی تنظیم اہل سنت کے بکھر کنویکشن میں لوگوں کو بھڑکایا کہ کھڑے ہوں اور غازی بنیں اور مجاہد بنیں اہل سنت کے مقدسات کے دفاع کے لیے شورٹلی افتر این دی سین ٹاؤن شیعہ پریچر سید آغا موسن اب اس کا نتیجہ کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ بکھر میں ایک مولانا تھے اور یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے مولانا شہید تھے کہ شیعہ پریچر سید آغا موسن کو چاہو کے بار کر کے روٹ پر قتل کر دیا ایک سنی نے یعنی ان کے بھڑکائے ہوئے ایک دیوبندی نے قتل کر دیا کیونکہ انہوں نے حدیث نقل کی تھی کہ اصحاب کے درمیان جو سب سے بلند مقام ہے وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ہے اور بعد میں پولیس کے حوالے اس نے اپنا آپ کو کر دیا اور اس نے شکرانے کی نماز پڑھی اور 10 محرم 3rd جن تین جون دس محرم کو عزداری کا جلوس جس پہ حملہ کیا گیا ہر جانب سے پتھروں کے ذریعے لاتھیوں کے ذریعے اور چاہو کے ذریعے سے کہ جب یہ جلوس گزر رہا تھا بھاتی گیٹ کے پاس اونچی مزد کے قریب سے اور اس وقت حملہ ہوا ہر جانب سے اور تقریباً یہ آدھے گھنٹے جاری رہا اور جس میں دو مومنین شہید ہوئے اور سو سے زیادہ زخمی ہوئے مراد یہ کہ پھر یہ لوگ بچ گئے اسی دن اب ظاہرین پتہ چل رہا ہے کہ بہت منظم طریقے سے پاکستان کے پورے علاقے میں وہ زمانے میں کوئی خبروں کا سلسلہ یا وارس ایف وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا یہ بات ہو رہی ہے سکسٹی تھری کی کہ پورے پاکستان میں جو ہے منظم طریقے سے ہنگامے ہوئے اور خصوصاً کہاں پہ ہوئے سب سے زیادہ خطرناک جو ہنگامہ ہوا وہ ٹھیری میں ہوا جہاں پر امام بارگاہ کو جلایا گیا اور درجن و شیعوں کو قتل کیا گیا اس سال محرم میں ایک سو بیس افراد کو قتل کیا گیا کہ جو ایوب کے دور میں اور ممکن ہے کہ ایک سو بیس سے کہیں زیادہ کی تعداد ہو اب آپ کے سامنے ہیں on the December on 15 December 1974 محرم 1395 ہجری 14 January to 12 February 1975 ٹرگرد سیکٹیرین کلیشز شہد کہ بابو سابو جو اس وقت لاہور کا ایک علاقہ ہے اس زمانے میں لاہور کا ایک ویلج تھا وہاں پر امام بارگاہ میں بند کمروں میں مجلس ہو رہی تھی اور وہاں پر حملہ کیا کئی لوگ زخمی ہوئے اور تین شہید ہوئے اب آپ کے سامنے ہیں مولانا عبدالسطار تونسوی کے بارے میں ان کا ایک مقالہ اور اس میں کچھ نام ہیں مولانا عبدالسطار تونسوی حضرت مولانا دوست محمد قریشی خالد محمود مدد زل اور پھر اشارت فرماتیں حضرت مولانا عبدالسطار تونسوی کے تین بڑے محاص تھے وہ اہل سنت اور اہل تشیعیوں کے درمیان اختلافی مسائل پر مباحثے کے لیے اپنے وقت کے سب سے بڑے سننی مناظر اور انہوں نے اسی محاص پر بڑے بڑے مارکے سر کیے وہ پبلک جلسوں میں ناموں سے صحابہ اور عقائد اہل سنت کے اس بات و دفع میں ایک کامیاب خطیب تھے جن کے محققانہ خدبات ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور دینی مدارس کے اسحاتزہ اور طلبہ کو سننی شیعہ تنازات پر مناظرے کی تیاری کروانا سننی کاس کے لیے محنت کرنے کی تربیہ دینا ان کا خصوصی مشغلہ تھا اب جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے تو حق یہ ہے کہ ان لوگوں کا طوفان اور ان لوگوں کا شر اگر کسی نے روکا تھا وہ روکا تھا اس زمانے کے مبلغین نے اور خصوصا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی صاحب نے اور ان کی اس فت کتاب آپ کے سامنے ہے فتوحات شیعہ اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موضوع اول خلافت خلفہ سلاسہ مناظر اہل سنت کون ہیں مولوی محمد صدیق صاحب ٹانلیہ والا اور مہین مناظر کون ہیں مولوی دوست محمد صاحب قریشی اور شیعہ مناظر کون ہیں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب دوسرا صفحہ آپ کے سامنے ہے جس میں شیعہ مناظر سید خادم حسین بخاری امدت الوائزین سید محبوب علی شاہ حمدانی اور راقم الحروب اور مولوی ناصر حسین صاحب شاگر مبلغ اعظم اور ان کے مقابلے میں کون ہیں کہ جو آئے ہیں مولوی عبدالستار طونسفی پروفیسر خالد محمود تو یہاں سے پتا چلا اور پھر مولوی منظور احمد شنیوٹ آج اس طرح سے لہور کے مدرسے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ پرانے علماء نے کیا کام کیا تو ہم جواب دیں کہ انہوں نے ہی یہ اتنی بڑی تعداد کو اہل بیت کی جانب دعوت دی اور ان لوگوں نے مذہب حق اہل بیت قبول کیا اب ہماری اممہ کی امامت کو ثابت کریں اسی طرح امامت کے موضوع پر جو کتابیں ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ نظام امامت کی بات کی جاتی ہے لیکن امامت مولا امیر المؤمنین کو ثابت کرنے میں بہت سستی کی جاتی ہے اب آپ کے سامنے ہے مولانا حق نواز جھنگوی شہید کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں تو آپ دیکھیں انجو منی سب صحابہ پاکستان کے سر پلست آلہ و تحقص نامو سے صحابہ کی بے باب نقیب مولانا حق نواز جھنگوی بائیس فروری انیس سو نوے کو جھنگ صدر میں اپنی رہائشگاہ کے دروازے پر صفاق قاتلوں ہم کنار ہو گئے پھر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان سے بات بھی کی اور ملاقات کا ہوا کہ ملیں گے آکے دفتر میں بیٹھے تھے کہ مولانا حق نواز جھنگوی کا فون آیا مولانا خاکی کے علاوہ انہوں نے علامہ صاحب اور راقم الخروف سے بھی بات کی کم و بیش سات بجے کا وقت تھا یہ ہماری آخری گفتگو تھی جو فون پر والا تشریف آوری کی خواہش کا اظہار کیا اور ہمارے درمیان آئندہ ہفتے کے دوران کسی وقت مل بیٹھنے کی بات تہہ ہوئی لیکن یہ موقعوں نے نہیں ملا پھر فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کی یہ خبر پہنچی پھر آپ کے سامنے مقالہ ہے مولانا زیادرحمن فاروقی شہید کے بارے میں سپاہ صحابہ پاکستان کے سربراہ مولانا رضیہ الرحمن فاروقی گزشتہ روز لہور سیشن کوٹ کے آہاتے میں بم کے خوفنات دماغے میں جام شہادت نوش کر گئے فاروقی شہید بے با خطیب سرگرم کارکون ممتاز مصنف تھے مولانا آزم تاریخ کے بارے میں بھی کیا فرماتے ہیں مولانا آزم تاریخ بھی اپنے پیش روح ایک استاد نے خبر دی کہ مولانا آزم تاریخ اسلام آباد میں گولڑا موڑ کے قریب بے رحم قاتلوں کی فائرنگ کا نشانہ بنتے ہوئے اپنے چار محافظوں سمیت جام شہادت نوش کر گئے زبان پر بے ساختہ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُون جاری ہوا اور دل غم و اندوہ کی گہرائیوں میں ڈکیاں تنہائی ہوتے ہی انہوں نے دو باتوں کے بارے میں مشورے کے طور پر استفتار کیا پہلی بات یہ کہ انہوں نے سیاسی طور پر جو راستہ اختیار کیا ہے اس کے بارے میں میری رائے پوچھی ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے حوالے سے ہمارے لیے الگ سیاسی راستہ اختیار کرنا ضروری ہے میں نے کہا اگر وہ میں نے کہا کہ وہ اگر مجلس عمل و جمعیت علماء اسلام سے ہٹ کر پنجاب کے حالات کے پیش نظر ایک سیاسی ایک الگ سیاسی راستے کو ضروری سمجھتے ہیں تو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا یعنی یہ تنظیمیں تھی تو ان کے ساتھ لیکن ظاہر ہی یہ کر رہی تھی ہم ساتھ نہیں ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک الگ جماعت بنا کر سیاسی کام کو انجام دیں دوسری بات جو تھی وہ تھی اپنے نوجوانوں کی تربیت اور اس میں مولانا زہد و راجزی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کافی چیزوں کے بارے میں آشنا کیا مثال کے طور پر سنی شیعہ مسئلے کو ہی لے لیں مجھے اس محاذ کی اہمیت کا انکار نہیں اس محاذ کی اہمیت کا انکار نہیں کون سا محاذ کہ جس میں سپاہ صحابہ نے ہمارے ہزاروں افراد کو قتل کر دیا بلکہ سنی شیعہ کشمکش یہ پوری تاریخ ہے اور طویل تاریخی پسمنظر ہے جس میں اس محاذ کی قیادت اس محاذ کی قیادت اور کارکنوں کا پوری طرح آگاہ ہونا ضروری ہے ان کے ذہنوں میں صرف عقائد کے فرق کا واضح ہو جانا کافی نہیں بلکہ اسی طرح یہ بھی لازمی ضرورت ہے کہ ہماری ملی تاریخ میں اہم مواقع پر اہل تشیعہ نے جکردار ادا کیا اس سے واقف ہوں اس وقت دنیا اسلام میں اہل تشیعہ کی جو تحریکات کام کر رہی ہیں ان سے پوری طرح آگاہی اور عالم اسلام کے بارے میں اہل تشیعہ کی عالمی قیادت کا اس وقت جو ایجنڈا ہے اس کا علم ہو ان امور سے کما حق و آگاہی کے بغیر اس محاذ پر کوئی بھی کام موثر و نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگا بلکہ فائدے کی بجائے نقصان کا احتمال زیادہ ہے یہ جو سب کچھ آشنائی کے لئے فرما رہے ہیں یہ اس محاذ آرائی میں کامیابی کے لئے نصیت فرما رہے ہیں کہ آپ جانیں کہ شیعہ اس و دنیا میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں تاکہ آپ اچھی طریقے سے سازش کر سکیں اچھی طریقے سے نقصان پہنچا سکیں اگلی جو ہم نے ہائلائٹ کی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو پاسٹ کر کے آپ پورا پڑھیں کیونکہ ہم صرف خاص خاص چیزیں بیان کر رہے ہیں مولانا آزم تاریخ شہید نے جس انداز سے زندگی بسر کی اور ایک مشن کو زندگی کا مقصد بنا کر اس کے لئے جو قربانیہ دیں وہ بلا شبہ عظیمت و استقامت کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے یعنی آزم تاریخ نے جو قتل عام کیا اور اس میں استقامت کی تو وہ بڑی بے مثال چیز ہے تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے شنیوں کا قتل عام اب سپائے صحابہ کے ایک اور فرد کے بارے میں علامہ علی شیر حیدری کے بارے میں فرماتے ہیں علامہ علی شیر حیدری کو شہید کر دیا گیا انہا للہ و انہا الہی راجعون وہ تحفظ ناموں سے صحابہ اور اہل سنت کے اقائد و حقوق کے دفاع کے محاذ کے ایک اہم رہنمات تھے اب یہ یہاں پر راضی کا ایک میں سے کسی کی توہین و تنقیص کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے اس لیے کہ صحابہ قرآن قریم صحابہ قرآن قریم کے نزول اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے گواہیں اور گواہوں کو مجروع کرنے والے دراصل دین کا اعتماد ختم کرنا چاہتے ہیں سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ پس وہ لوگ جو مولا علی سے جنگ کر رہے تھے مولا علی کی تنقیص کر رہے تھے جناب مالک ابن نبیرہ کو قتل کر دیا جناب حجر بن عدائق کو قتل کر دیا جناب امر بن حمق خضائی کو قتل کر دیا جناب امار کو قتل کر دیا کیا وہ زندیق نہیں تھے اب یہاں پر زاہد الراجدی صاحب گلگت بلتستان صوبہ چند سنجیدہ خدشات و تحفظات یعنی گلگت اور بلتستان اگر صوبہ بن جائے تو ان کو کچھ خدشات بھی ہیں تحفظات بھی ہیں اب کیا فرماتے ہیں یہاں پر بلتستان کے متعلیاتی دورے کے بارے میں کچھ گزارشات ایک گزشتہ کولم میں پیش کر چکا ہوں یہ علاقہ شیعہ سننی کشیدگی کے حوالے سے بہت حساس ہے کبھی شیوہ نے وہاں کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے لشکر کشی کر کے وہاں پر محول کو خراب کیا اہل سنت کی مجموعی آبادی ستائیس فیصد بیان کی جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے اس وقت آزاد کشمیر میں سردار عبدالقیوم خان کی حکومت تھی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے تین رہنماؤں کا وفد اسلام آباد کے کشمیر ہاؤز میں سردار عبدالقیوم خان سے ملا اس وفد میں حضرت مولانا عبدالحکیم ہزاروی اور حضرت مولانا قاضی عبداللطیف آف کلاچی اور راقم صاحب محترم سے عرض کیا کہ اس خطے کے الگ صوبے بننے سے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچے گا سردار صاحب نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ اس کو رکھوانے کی کوشش کر رہے ہیں چنانچہ ہم نے بھی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کی اس کوشش کی بھرکور حمایت کا اعلان کیا یعنی یہاں پر جا کے انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ مہا پر شیعہ زادہ ہیں سردار عبدالقیوم کو ایک طرح سے غلط مشورہ دیا کہ کشمیر کا اس کو نقصان ہوگا جبکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا اصل وجہ کیا تھی تو یہ فرماتے ہیں خود ہی اگلے صفحے میں اہل سنت کی مذہبی قیادت بھی اس حوالے سے تحفظات رکھتی تھی کہ ایک مستقل صوبہ بننے کے بعد بہرحال یہ شیعہ اکثریت کا صوبہ ہوگا اور اس کے ملک بھر کے فرقہ بارانہ سیاست پہ گہرے اور دور رس اثرات ہو سکتے ہیں افغانستان جب قبلہ موصوب تشریف لے گئے امیر المؤمنین ملہ عمر سے ملاقات اب یہ کس سلسلے میں ملاقات ہیں تاریخی ورثے کو برباد کرنے کے لیے یہ ایک گرین سگنل دینے کے لیے گئے تھے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین کہہ رہی ہیں سے قتل عام کے ذریعے سے تلوار کے ذریعے سے قائم ہو جاتی ہے اور اسے کلامی عدبار سے کہا جاتا ہے بِالْقَحْرِ وَالْغَلَبَى اور کس کے ذریعے سے سیف کے ذریعے سے کہ امام اور خلیفہ بن جاتا ہے قتل عام کے ذریعے سے تلوار کے ذریعے سے قہر or غلبے کے ذریعے سے اور اسے پھر امیر المؤمنین کہا جا سکتا ہے لہٰذا یہ ادنہ سے اپنے ایک شاگت کے درجے سے بھی کم فرد کو ملہ عمر کو امیر المؤمنین کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا فقی مسئلہ ہے کہ کوئی دہشتگرد بھی اگر پاور حاصل کر لے تو امیر المؤمنین بن جائے گا تو یہاں پر جب سوال ہوا اس تاریخی ورسے اور مجسسوں کے بارے میں تو یہ فرماتے ہیں میں نے ارز کیا کہ ہاں ہم بھی اسی سلسلے میں آئے ہیں یعنی ان مجسموں کے بارے میں ڈسکس کرنے لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ کام شروع کر دیا ہے تو اب پیچھے ہٹنا درست نہیں یعنی فوراں اس کام کو کر دیں پس کہا جا سکتا ہے کہ آج جو اتنا روشن فکر سمجھا جا رہا ہے جناب زاہد الراجدی صاحب کو تو یہ ایک بین الاقوامی جو ورسہ تھا ہیریٹیج تھا اس کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے قبلہ موصوفی تشریف لے گئے تھے آخر میں یہ تازیت نامہ بیان کرتے ہیں علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا ان کی چیزیں گزر چکیں کہ انہوں نے لہور میں یا اپنے زمانے میں پنجاب میں کیا فتنہ کیا کس طرح سے امام بارگاؤں پہ حملہ کر آیا اور جب یہ سیونٹی فور میں انگلنڈ چلے گئے منچاسٹر تو وہاں پر انہوں نے کیا کام انجام دیئے تو آپ کے سامنے ایک پہلی بات تو یہ کہ جو ان کا سنٹر ہے وہ لانگ سائٹ منچاسٹر میں ہے اور وہاں سے دو لڑکیاں اپنی عزتیں لٹوانے کے لیے اور اجتماعی زنہ کے لیے اور جہاد النکاح کے لیے یا جہاد الزنہ کے لیے یہ ہوا لڑکیاں گئیں تھیں انگلنڈ سے آئیس آئیس والوں کے پاس جو خود دہشتگرد تو تھے ہی لیکن دیوبندی مکتب فکر کے تھے تو یہ لڑکیاں بھی انہی کے علاقے کی تھیں اور انہی کی برکات کا ایک سمرہ تھا کہ یہ دو لڑکیاں سولہ سال کی جن میں سے ایک کا نام زہرہ اور ایک کا نام جو ہے وہ سلمہ تھا یہ اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ کے گئیں تھی اور یہ سب برکتیں ہیں یاد رکھیں کہ عام لوگوں کو توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو آج کل انٹرنیٹ پر قرآن پڑھنے کا سلسلہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کیونکہ دہشتگرد اسی کے ذریعے سے گھروں میں داقل ہوتے ہیں اور ماں باپ کو چاہیے کہ انٹرنیٹ پر قرآن نہ پڑھوائیں جب تک کہ لوگوں سے آشنا نہ ہو اور خود سامنے بیٹھیں اور ان کو کوئی بات نہ کرنے دیں اگر پڑھوا بھی رہے ہیں دوسری خبر آپ کے سامنے ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ناموں کے بعد ہے لونگ سائٹ منچسٹر اب یہاں پر بی بی سی نیوز کئی آپ کے سامنے ہیں مونیر فاروقی given four time sentence for terror charges اب یہاں پر لوگوں کے نام ہیں اور ساتھ میں لونگ سائٹ منچسٹر کہ یہ بھی ان کی برکات میں سکھ برکت تھی بی بی سی کا آپ کے سامنے ویب سائٹ ہے کہ ساؤت منچسٹر میں تین میل کے اندر دہشتگردی سے منسلک بیس سے زائد افراد رہتے تھے ساؤت منچسٹر کے نواح میں یہ آپ نے دیکھ لیا ان میں لڑکیاں کیا کرنے گئیں جہادی دلہن بننے گئیں اس کو آپ پوس کر کے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں ان میں سے پندرمی کون لڑکی تھی لونگ سائٹ منچسٹر سے تعلق رکھنے والی سولہ سالہ تین ایجر کا نام قانونی وجوہ کی بنا پر ففشہ نہیں کیا جا سکتا وہ دو ہزار پندرہ میں دہشتگردی میں استعمال کے قابل معلومات رکھنے کے جرم کی مرتقب قرار دی گئی تھی اب یہاں پر سولہ سترہ میں کون ہیں دو بہنیں زہرہ بالانی اور سلمہ بالانی جن کی عمریں سولہ سال تھیں جون دو ہزار چودہ میں جہادی دلہنے بننے کے لیے ونٹر مانس روڈ چولٹن سے شام فرار ہو گئیں یہ تھی برکتیں ڈاکٹر خالد محمود کی ہمارے سادے لوگوں کو چاہیے کہ تمام عدیان والوں سے اتحاد کریں تمام مذہب والوں سے اتحاد کریں لیکن اقل و شعور کے ساتھ خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور زیادہ معرفت اور محبت عطا فرمائے اور مسلمانوں کو دہشتگردی قتل عام کے بازار کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے